آپ کو اپڈیٹ کریں کہ عدالت کی جانب سے کیپٹن اٹائر سفدر کو چودہ روزہ جوڈیشل ایمان پر جیل منتقل کرنے کا حکم دے دیا گیا ہے اسی پر بات کریں گے ہماری نمائن دے نومان نور سے جی نومان تفصیلات بتائیے اس کی نومان سے رابطہ کرنے کی بھی کوشش کریں گے آپ کو بتاتے چلیں اشتیال کیس میں کیپٹن سفدر کو آج پیش کیا گیا تھا جبکہ اس موقع پر کیپٹن سفدر کے وکیل نے یہ کہا تھا کہ سیاسی انتقام کو ہمیں نشانہ بنانے کے لیے کیپٹن سفدر کو گرفتار کیا گیا ہے ساتھی ساتھ ازادی مارچ کو بھی ناکام بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے یہی وجہ ہے کہ کیپٹن سفدر کو غیر قانونی حراست میں رکھا گیا ہے اور اب تازہ ترین صورتحال یہ ہے کہ عدالت کی جانب سے کیپٹن سفدر کو چودہ روزہ جوڈیشل ایمان پر جیل منتقل کرنے کا حکم جاری کر دیا گیا ہے آپ کو آگاہ کرتے چلیں اشتیال انگیزی کا یہ کیس تھا جس میں کیپٹن سفدر کو گرفتار کیا گیا تھا اور آج انہیں کچھ دیر پہلے پیش کیا گیا عدالت میں اور اس موقع پر کیپٹن سفدر کے وکیل بھی ان کے ساتھ ہی موجود تھے اس پر بات کریں گے نومان نور سے نومان تفصیلات بتائی گرفتاری کی جبکہ ملزم کیپٹن سفدر کی جانب سے وکیل پرہاد علی شاہ عدالت میں پیش ہوئے اور عدالت میں یہ موقع اکتیار کیا کہ کیپٹن سفدر پر جو الزامات لگائے ہیں جو دفعات شامل کی گئی ہیں مقدمے میں یہ دفعات افعال نہیں کرتی لہذا کیپٹن سفدر کا جو جسمانی رمان کی سزا کی گیا اس کو خارج کیا جائے اور کیپٹن سفدر کو رہا کرنے کا حکم جاری کیا جائے اس کے علاوہ وکیل پرہاد علی شاہ کی جانب سے عدالت میں موقع اکتیار کیا گیا کہ پولیس کے پاس کسی قسم کی کوئی تحریری ذرفات موجود نہیں ہے کیپٹن سفدر کا کسی کال ادم تنظیم سے کوئی تعلق نہیں ہے اور اس کے علاوہ کیپٹن سفدر پر جو الزامات لگائے گئے ہیں یہ غیر قرنونی ہیں اور اس کا کوئی ثبوت بھی موجود نہیں ہے لیکن سرکاری وکیل نے عدالت میں کہا کہ یہ خود کو کیپٹن جاتا ہے اور آرمی کے خلاف پاکستان اداروں کے خلاف جو وہ باتیں کرتے ہیں کیپٹن سفدر کے بیان کی سیڈی بھی عدالت میں پیش کی گیا آرمی کے عدالت کی جانب سے کیپٹن سفدر کو چودہ روزہ جیوڈیشل امان پر جیل منتقل کرنے کا حکم جاری کیا گیا ہے نومان نور چودری ہمیں اپ ڈیٹ کر رہے تھے بہت شکریہ آپ کا